اچھا آپ کی کتاب کچھ سال پہلے چھپی تھی اور میں نے اس وقت اس کو پڑھا بھی کچھ کافی اس سے چیزیں سیکھی بھی اور اس وقت کچھ خیال بھی تھا کچھ اس پہ ایک ریویو لکھوں یا کچھ سوالات لیکن وہ پھر موقع نہیں ملا تو چلیں آج اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں ہاں وہ بنائی طور پر جو آپ کا اپنا ذہنی سفر ہے کہ آپ پہلے اسلامی سوشلزم سے یا سوشلزم کی جو تھیری ہے اس سے متاثر تھے کہ ہاں ایک منصفانہ معاشرہ بنانے کے لیے سوشلسٹ جو فلسفی ہے وہ مددگار ہے لیکن پھر جب آپ نے سمایہ داری نظام کا وہ کیسے کام کرتا ہے اور اس کا مطالعہ کیا تو پھر آپ کو سمجھ میں آیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے بالکل اور جو اس کے آرگیومنٹس ہیں وہ آپ کے اس کتاب میں بکھ رہے ہوئے ہیں بنائی طور پر وہ ایمپیریکل ہیں مجھے یہاں تک یاد ہے کہ آپ نے مختلف ملکوں کی معیشت کا مطالعہ کر کے اور مواد کی روشنی میں بتایا ہے کہ ایمپیریکلی یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ معاشرے پہلے کیسے حالت میں تھے لیکن پھر جب وہ فری مارکٹ اس میں آئے تو کیسے ان کے حالات بدل گئے یہ اس حد تک تو بات پوری طرح سمجھ میں آتی ہے کچھ اس میں ایسی چیزیں تھیں جو سوالات پیدا ہوئے لیکن شاید ایسا لگا کہ آپ نے ان کو اس میں ایڈریس نہیں کیا اور شاید کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ظاہرہ ایک مذہبی نکتہ نظر سے وہ سوال پیدا ہوتا ہے جیسے اس میں آپ نے یہ کہا کہ ایسے ایسی چیزیں ایسے معاملات جو مذہبی لحاظ سے شاید غیر اخلاقی ہوں یا ان کی اجازت نہ ہو لیکن جو لبرل ایکنومکس کا نکتہ نظر فلسفہ اس میں ان کو آپ کو لینا پڑتا ہے برنا اگر وہ آپ نہ لیں تو ان کی اجازت نہ دیں تو وہ معیشت پر اس کے اثرات منفی پڑتے ہیں تو ایک مذہبی نکتہ نظر سے اس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس میں ایک نومکس پھیری میں اس کی کوئی جگہ یا گنجائش بن سکتی ہے یا بلکل نہیں ہے کہ جن چیزوں کو آپ ایتھیکلی آہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے چاہے ان سے کوئی مجموعی طور پر معیشت کو کوئی فائدہ ہوتا ہو لیکن آپ ان کو اخلاقی بنیادوں پر یا مجموعی معاشرے کی مسئلت کی بنیاد پر آہ ان کو ان کی اجازت نہ دیں تو مذہبی لحاظ سے تو دائرہ موقف اپنی ایک بنیاد رکھتا ہے لیکن آپ ایک آہ یعنی ایک ایکانومس کے پائنٹ اپ ڈیو سے کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ بہت ہی ایسا دلچسپ سوال ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں نے کافی ایسے سے نا اس اس کا سوچنا ختم کیا ہوا تھا چھوٹی ہوا تھا اور دوسری بات یہ کہ اور دوسری بات یہ کہ جب میں نے وہ کتاب لکھی تھی اس وقت تو میں تسلیم کرتا ہوں کہ مجھے نا ڈرافٹنگ نہیں ہاتی تھی وہ مجھے مجھے پی ایچ ڈی نے سکھائی ہے کہ بھئی آپ پیسز کیسے کرتے ہیں جی وہ میں نے آہ کیونکہ اس وقت کولم وغیرہ لکھتا تھا اور چند مدامی لکھتا تھا تو وہ چیزیں نا بہت بکھری ہوئی شکل میں پھر اس میں پریزنٹ ہوئیں میں بھی پاکستان میں تھا تو ایک دوست چاہتے تھے تو اس کا اگل ایڈیشن جو پبلیش ہو یا کسی اور جگہ سے ایک اور پبلیش آتے تھے تو میں نے کہا کہ بھی بی ایچ ڈی کے بعد جب یہ چیزیں ختم ہوگی تو میں اس کو نہ ریوائز کرنا چاہوں گا اور کچھ چیزیں کہ جو میرے ایتیسٹ سے ریلیونٹ نہیں ہیں میں ان کو نہ نکالنا چاہوں گا اچھا جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ نے آہ سوال پوچھا ہم اکنامیکس کے اندر ہم ہم کسی جو جدید اکنامیکس ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایتھکس ہے وہ ہم ہم ورڈ یوز کرتے ہیں کہ ایگزوجینس نہیں ہوتی ہے ایتھکس باہر سے اوپر سے نہیں آتی باہر سے نہیں آتی ہم کہتے ہیں کہ ایتھکس مارکٹ کی وہ انڈوجینس ہوتی ہے مارکٹ کے اندر ڈیویلپ ہوتی ہے اور لوگوں کے نا انٹریکشن سے ڈیویلپ ہوتی ہے میں مثال کے طور پر میں یوکے میں اگر کوئی چیز خریدنے جاؤں کسی شاپ سے اور میں جا کر اٹھاؤں گا آ جاؤں گا میں یہ نہیں سوچوں گا کہ اس کی کوالٹی کیسے ہوگی لیکن اگر ویسی کوئی چیز میں پاکستان سے خرید ہوں تو مجھے ایک طرح سے خوف لاک ہوگا کہ پتہ نہیں جو برینڈ پر لکھا ہوا ہے جو کوالٹی واقعی مجھے وہ کوالٹی مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے اب یہ ایتھکس جو ہیں یہ سوسائیٹی کے اندر ڈیویلپ ہوئی ہے باہر سے نہیں ڈیویلپ ہوئی پاکستان کے اندر بھی جوquer ڈیویلپ ہوئی ہے وہ اندر ڈیویلپ ہوئی ہے باہر نہیں باہر سے نہیں ڈیویلپ ہوئی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگوں کے جو تعلقات ہوتے ہیں اس سے جو ایتھکس ڈیویلپ ہوتی ہے اس میں ہمیں کوئی باہر سے force اپلای نہیں ہمیں چاہیئے تو یہ انڈوجینس ہے لیکن کچھ 엄청 ایسی ہیں کہ جو نا جیسے فار ایگزمپل الکوہل سے متعلق ہے تو بھی اس کے بارے میں کیا کیا جائے تو میں ذاتی طور پر کسی بھی ایسی پروڈکٹ کے خلاف نہیں ہوں کہ جو بائر خریدنا چاہتا ہے اور سیلر اس کو پروائیڈ کر سکتا ہے میں آپ کو ایک ایگزمپل دوں کہ یوکے کے اندر یورپ کے اندر ویسٹرن سوسائٹی کے اندر ایک ایک کافی عرصے سے ایک بحیث رہی ہے ہمارے ہاں الکوہل سے متعلق بحیث ہے یہاں بحیث رہی ہے ڈرگ سے متعلق بحیث ہے کہ ڈرگز کا کیا کیا جائے لوگ تو پینا چاہتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ان انہوں نے دو چیزیں اب ضرب کی ہیں اسی وجہ سے بہت سارے کنٹریز کے اندر ڈرگز الاؤ کر رہے ہیں ایک چیز انہوں نے یہ الاؤ کی انہوں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ ڈرگز لیتے ہیں اب جو کچھ بھی کر لیں انہوں نے خریدنی ہے اور انہوں نے انفارمل مارکٹ سے خریدنی ہے آپ اگر فارمل مارکٹ پر پابندی لگا ہیں تو انفارمل میں آپ کو مثال دوں میں جس بلیک مارکٹ وجود میں آجائے گی جہاں ایک اور بلیک مارکٹ وجود میں آجائے کہ میری یونسٹری کے اندر ہم لوگ آپس میں آستے ہیں کہ فرائیڈ اور وینسٹے کے رات کو یہ ہر طرف نا ویڈ کی سمیل ہوتی ہے اور لڑکے لڑکے ہیں کوئی وہاں گرہ پڑھا ہوتا ہے کوئی وہاں گرہ پڑھتا ہوتا ہے پی رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے اور یونسٹری کتنی سیکیورٹی پروائیڈ کر رہے کوئی کچھ نہیں کہتا کہ آپ سائٹ پہ بیٹھے ہو آپ پی رہے ہو آپ کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے تو انہوں نے ایک چیز یہ دیکھا ہے کہ انفارمل مارکٹ کے اندر دوسرا انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ انفارمل مارکٹ کے اندر وہ لوگ وجود میں آجائے جاتے ہیں کہ جو جن کا قدار ٹھیک نہیں ہوتا جو میلے ڈرگ ڈیلرز ہو گیا یا جو انفارمل مارکٹ میں کام کر سکتے ہیں تو اس پر ایک طورہ سے وائلنس کریئٹ ہوتا ہے تیسرہ انہوں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ اس طرح بہت سارا جو ریونیو ہے اس کا نقصان ہے کہ گورنمنٹ ٹیکس لے اور چوتھی چیز یہ ہے انہوں نے دیکھا ہے کہ کوالٹی پہ چیک نہیں ہوتا لوگوں کو ڈرگ پروائیڈ کی جا رہی ہوتی ہے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ واقعی صحیح ڈرگ ہے یا لیبل کچھ اور ہے اور اندر کچھ اور ہم پینے کے بعد نیگٹیو اس کے کونسیکنسز ہو سکتے ہیں تو یہ چار انہوں نے کہا کہ اگر ہم لیگل کرتے ہیں تو کم از کم کوالٹی پہ تو چیک آ جائے گا کم از کم ہمارے ریکارڈ میں آ جائے گا کم از کم جو ڈاکٹر ہوگا وہ اس کے پاس چلی جائے گا پھر انہوں نے کچھ ایمپیریکل انویسٹیگیشن کی انہوں نے دیکھا ہے کہ لیگل کرنے سے پہلے اور لیگل کرنے کے بعد کوئی نمائیہ فرق اس طرح سے نہیں آیا کہ لوگ زیادہ ڈرگ پینے لگ گئے ہیں بلکہ ڈرگ پینے والوں کی شرح میں کم ہی آئی ہے کیونکہ ڈرگز میں ایڈوینچر ختم ہو گیا کہ شو آف کرنا ختم ہو گیا کہ بھئی میں ڈرگ پی رہا ہوں دیکھوں میں بہت پاورفل آدمی اور میری رسائی ہے میری رسائی ہے میری رسائی ہے اچھا پاکستان کے اندر بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ الکول سے متعلق اے تو انفارمل مارکیٹ میں موجود ہے کوئی بھی جگہ پاکستان میں ایسے نہیں ہے کہ یہاں یہ دعویٰ ہو کہ یہاں نہیں مل سکتی بہت آسانی سے دستیاب اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ بہت مہنگی بک رہی ہے تیسری چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ کوئی ریوینیو نہیں لے رہی چوتھی چیز یہ ہے کہ اگین کوالٹی پہ چیک نہیں ہے پانچویں چیز یہ ہے کہ انفارمل مارکیٹ کے اندر وہ لوگ یہ سیل کر رہے ہیں کہ جن کا جن کا کردار ٹھیک نہیں ہے یعنی آپ جرائم پیشہ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ یہ ایڈوینچر کا سبب بن گئی لوگ شو آف کرتے ہیں کہ میرے پاس برینڈڈ موجود ہے تو میں بڑا پاورفل میرے بڑے تعلقات ہیں تو میرے خیال میں مطلب یہ چیزیں جو ہیں ہم ایکنامکس میں ان چیزوں کی طرف زیادہ دھیان رہتے ہیں اور اخلاقیات ہمارا بقیادہ سے موضوع اس طرح سے نہیں ہوتا ہے کہ بھی جیسے ایک مذہبی نکتہ نظر ہوتے ہیں جی میں طے رہا ہوں گو وہ وہی سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ جو ایکنامکس کے لوگ ہیں وہ جو اپنے علم کے انہوں نے تیہ کیے ہیں حدود اور پر اس اس میں وہ کیسے اس کو دیکھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس سے ظاہر اہم ہیں باقی اس کو کوئی اور تھیری ہوگی تو اس کو پھر ان چیزوں کو ایڈریس کرنا پڑے گا کہ یہ کیا جیسے بہترین بہترین